تو یہ مووی شروع ہوتے ہی ہمیں ایک لائپریری کا سین دکھایا جاتا ہے اس لائپریری میں کچھ عجیب سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر موجود لائپریرین کو مار دیتے ہیں اور یہ لوگ وہاں پر رکھے گئے بک سے کچھ پیجیز بھارنے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر کوئی سائع آ جاتا ہے جسے دیکھ کر یہ سب ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا لیڈر ایک پورٹل بنا دیتا ہے جسے ہوتے ہوئے یہ کسی دوسرے شہر میں آ جاتے ہیں لیکن وہ شیڈو ابھی بین کے پیچھے تھا ہمیں اس کا فیس نہیں نظر آ رہا ہوتا وہ سائع وہاں پر موجود ہر چیز کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہ ان کو مان نہیں والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ لیڈر ایک کورٹ پورٹل بناتا ہے اور وہاں سے اپنے دوستوں کو لے کر چلا جاتا ہے یہ سائع کوئی اور نہیں بلکہ ایک عورت تھی اور یہ اس لیڈر کی استاد ہوا کرتی تھی لیکن وہ پورا آدمیہ پورے لوگوں کے ساتھ مل چکا تھا اور اپنی پاورز کا ٹھیک سے یوز نہیں کر رہا تھا وہ دراصل کسی بک کے پیچھے پڑا ہوا تھا جس کے کچھ پیجیز وہ already ہی چرا چکا تھا لیکن وہ عورت یا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ اس کے پیچھے تھی اب سنچینج ہوتا ہے اور ہمیں ایک شہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بہت اچھے ڈاکٹر رہتے ہیں جن کا نام ڈاکٹر سٹرینج ہے وہ اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں کہ سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے اپریشنز پورے دنیا میں مشہور تھے لیکن وہ یہ تھوڑی شانتے تھے کہ یہ اپریشنز ان کے پاس کچھ ہی دن کے لیے ہے کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد ان کا کافی بھیانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں ان کے فیس پر کافی چھوٹے آتی ہیں اور ان کے ہاتھ زائع ہو جاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ پوری زندگی کبھی بھی کوئی اپریشن نہیں کر پائیں گے ان سے یہ بات پرداش نہیں ہوتی وہ اپنے کولیگ سے کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کر کے مجھے یہ بیلیٹی واپس چاہیے میری ہارت ٹھیک ہونے چاہیے پھر ڈاکٹر سٹرینج کو ایک فیزیو تھرپسٹ کے پاس علاج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے وہ فیزیو تھرپسٹ بھی کمال کا تھا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس نے ایک پیرالائزڈ آدمی کو تین دن میں ٹھیک کر دیا کہ وہ چھلنے کے قابل ہو گیا اور اس بات پر ڈاکٹر سٹرینج کو یقین ہی نہیں آتا اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فیزیو تھرپسٹ کافی مہنگا تھا یعنی اس سے علاج کروانے کے لیے کافی زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی لیکن ڈاکٹر سٹرینج کے پاس اتنی زیادہ پیسے نہیں تھے تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں پھر ایک دن ڈاکٹر سٹرینج کی فیمل فرینڈ ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تو ڈاکٹر سٹرینج اسے بھی ڈان کے وہاں سے بھیج دیتے ہیں کہ نہیں چاہیے مجھے تمہاری مدد اور وہ وہاں سے روٹ کے یعنی نراز ہو کے چلی جاتی ہے ڈاکٹر سٹرینج سیدھا وہاں سے اس آدمی سے ملنے چاہتے ہیں جو کہ پیرالائزڈ ہونے کے باوجود تین دن میں ٹھیک ہو گیا لیکن وہ آدمی ڈاکٹر سٹرینج سے نہیں ملتا کیونکہ جب وہ پیرالائز تھا تو ڈاکٹر سٹرینج نے اس کا یہ سوچ کر علاج نہیں کیا کہ یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر سٹرینج اس کی کافے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز مجھے بتا دو میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر میں بہت سے لوگوں سے ملا وہاں پر مجھے ایک گرو ملے ایک لیڈر جنہوں نے مجھے ہیل کیا یہ اسی جگہ کا بتا رہا ہوتا ہے جس کنٹری میں وہ ہمیں لائبریری دکھائی گئی تھی وہ آدمی ان کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس جگہ تک جانے کے لیے بہت مشکلے ہوں گی لیکن ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ایبیلیٹی واپس لانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا اور اس کے ساتھ وہ بھی اسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج وہاں بھی جس کی تلاش میں گئی تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت تھی جو کہ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک سائے کی طرح دکھائی گئی ان کو اس عورت کے پاس لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر سٹرینج اس عورت سے مل کے کہتے ہیں کہ کیا آپ پلیز مجھے بتا سکتی ہیں کیا آپ پیرلائز لوگوں کو کیسے ٹھیک کرتی ہیں تو وہ عورت بتاتی ہیں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں میں بس سمجھاتی ہوں کہ تم لوگ جو چاہو کر سکتے ہو تم لوگوں میں بس ویل پاور ہونی چاہیے تو ڈاکٹر سٹرینج کہتا ہے کہ ایسا پاسیبل کیسے ہے تو وہ گروہ ڈاکٹر سٹرینج کو کہتی ہے کہ جب تمہیں کوئی چوٹ آتی ہے تو تم یہی سوچتے ہونا کہ تمہارا جسم اسے خود ہیل کرتا ہے تمہارے جسم میں موجود جو جو سیلز ہیں وہ اسے ہیل کرتے ہیں وہ جوڑتے ہیں اسے تو ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ غلط ہم چاہیں تو خود بھی اپنی سوچ سے اپنے زبوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کیا وہ واقعی چاہتی ہیں کہ میں آپ کی ان باتوں پر یقین کرلوں میں سائنس پر یقین رکھنے والا ایک ڈاکٹر ہوں میں کسی بھی سول پر یا پاور پر یقین نہیں رکھتا اور میرے پاس جتنے بیسے تھے جن سے میں اپنا تھوڑا بہت علاج کروا سکتا تھا وہ میں نے یہاں آنے میں ویسٹ کرتی ہے میں کتنا باغل ہوں یہ سنتے ہی وہ عورت اسے ایک پنچ مارتی ہیں ڈاکٹر سٹرینج کی روح ان کی باڈی سے باہر آ جاتی ہے اور پھر جب کچھ ٹائم بعد ان کی سول ان کی باڈی میں واپس آتی ہے تو ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ کچھ ٹائم کے لیے بے ہوش ہو گئی تھے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہی تھیں ان کے پاس واقعی پاورز ہیں لیکن اب وہ گروہ عورت اپنے لوگوں سے کہتی ہیں کہ میں اس کو نہیں سکھانا چاہتی کچھ اسے باہر نکال دو لیکن ڈاکٹر سٹرینج ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان سب پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب مجھے آپ پر یقین آ گیا ہے اور میں سیکھنا چاہتا ہوں پلیس مجھے یہاں سے باہر مت نکالیں اور وہ وہاں سے جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا اب وہیں کا ایک آدمی اس عورت سے کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دینا وہ آپ سے سیکھنے آیا ہے تو آپ سکھا دیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اس پورے آدمی کی طرح نکلیں جس نے اس بک کے بیجیز چھرائے تھے اور وہ اس گروہ کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر سٹرینج ایک بہت قابل انسان ہے اور دنیا کو ان کے ضرورت ہے اگر آپ انہیں ٹھیک کر دیں گی تو اس میں سب کا فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد وہ لوگ ڈاکٹر سٹرینج کو اندر بلا لیتے ہیں ہاں وہ لیڈی ڈاکٹر سٹرینج کو کچھ سپیلز دکھانے لگتی ہے انہیں کچھ چیزیں دکھانے لگتی ہے کہ اصل میں ان سب کا پروسیس کیا ہوتا ہے جیسے جیسے ڈاکٹر سٹرینج وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو انہیں سب کچھ سمجھانے لگتا ہے کہ اصل میں جس دنیا میں میں رہ رہا تھا وہ تو اصلی دنیا ہے ہی نہیں اصلی دنیا تو وہ ہے جس کے بارے میں یہ گروہ لیڈی جانتی ہے اسے سمجھانے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اور بھی پاورز موجود ہیں جن کو یوز کر کے ہم کافی طاقب پر ہو سکتے ہیں اور ہمیں اپنے جینے کا پر پر سمجھ آ سکتا ہے اب یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج اس عورت کی ہر بات مان رہے تھے وہ جو جو بکس پڑھنے کیلئے دی رہی تھیں اس کو پر بھی رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس لیڈی کا جو سب سے اچھا سٹوڈن تھا جس نے ڈاکٹر سٹرینج کی فیور کی تھی کہ اسے اندر بلا لیا جائے وہ بھی ڈاکٹر سٹرینج کے اب ہیلپ کر رہا تھا کہ تم نے کس طرح سے سپیل کرنا ہے اور کیسے سب کچھ بنانا ہے لیکن ڈاکٹر سٹرینج سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو تب ہی وہاں پر وہ گروہ لیڈی آ جاتی ہیں اور سب سے کہتی ہیں کہ تم سب چلے جاؤ سوائے ڈاکٹر سٹرینج کے اور پھر اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا پورٹل بناتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اور ڈاکٹر سٹرینج ماؤنٹ ایوریس پر پہن جاتے ہیں وہاں پر بہت ہی زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہ گروہ لیڈی ڈاکٹر سٹرینج سے کہتی ہیں کہ اگر تم نہ جان باؤ کہ تم یہاں پر کیسے سروائف کرنا ہے تو تم آدھا گھنٹہ بھی آنا نکال سکو اور یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں دراصل کی اس کے لیے ایک ٹیسٹ تھا ایک اسمائش تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں یہ پاورز ابھی تک کتنی ڈیویلپ ہو چکی ہیں اور کیا وہ اس قابل ہے کہ خود کو بچا سکے اس گروہ لیڈی کا سٹوڈن ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اسے واپس لکھ آنا چاہیے اس نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا تو وہ گروہ لیڈی کہتی ہیں کہ اسے تھوڑا وقت دو وہ سب سیکھ جائے گا میں سمجھ چکی ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ چیدے میں ڈاکٹر سٹرینج وہاں پر آ جاتے ہیں یعنی اب وہ پاورز کو یوز کرنا سیکھ چکے تھے بیشک انہیں تھوڑا ٹائم لگا تھا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر سٹرینج ایک لائیبیری میں جاتے ہیں اور ایک بک مانگتے ہیں لیکن وہاں کا لائیبیریان کہتا ہے کہ نہیں میں بھی تمہیں یہ بک نہیں دے سکتا تو ڈاکٹر سٹرینج وہ بک چھرا لیتے ہیں اور رات کو وہ پڑھنے لگتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اصل میں ان کی باڈی تو سو رہی ہوتی ہے لیکن ان کی سول یہ بک پڑھ رہی ہوتی ہے یعنی اب ان میں کافی سیادہ سپیشول پاور آ چکی تھی وہ ان چیزوں کو سیکھنے لگے تھے اور انہیں سب کچھ اچھا بھی لگ رہا تھا تو وہ گروہ لیڈی ڈاکٹر سٹرینج کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ تم کافی جلدی سیکھ رہے ہو آؤ میں تمہیں آئینے کی دنیا میں لے کر جاتی ہوں یعنی میرر ورڈ میں وہ کہتی ہے کہ تم چاہو تو اپنی مرسی سے آئینے کی دنیا بنا سکتے ہو کچھ بھی بنا سکتے ہو اس میں لیکن یاد رکھنا اس میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا اصلی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس میرر ورڈ میں تم دیکھ کر دوسری دنیا پر نظر رکھ سکتے ہو اب آہستہ آہستہ ڈاکٹر سٹرنس ساری باتیں سمجھنے لگتا ہے کہ اچانک ایک دن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس بک میں ایسی آخر کیا بات ہے کہ اس کو اس آدمی نے چھوڑا لیا جس کے پیچھے ایک گرو لیڈی پڑی ہوئی تھی وہ لائپ ریڈی جاتا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ اس بک کو پڑھنے لگتا ہے جس کے کچھ بھی چیز ابھی بھی میسنگ تھے وہ دیکھتا ہے کہ اس بک میں کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور سیم ویسے ہی چیز ان کے سامنے بھی پڑی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے گلے میں بہن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بک کو دوبارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں انہوں نے جو چھوٹا سا پورٹل دیار کیا ہوتا ہے جب وہ اسے گھماتے تھے تو بک کے کھوئی ہوئے پیجیز بھی واپس آ جاتے تھے اور جو سے وہ کھا چکے تھے وہ بھی انہیں پورا کا پورا دکھائی دیتا تھا ابھی وہ سب ایکسپریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ان گرو لیڈی کا سٹوڈنٹ آ جاتا ہے وہ انہیں روکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تم ٹائم کے ساتھ کھیل رہے ہو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر سٹرینج وہاں کے لائی بریڈین سے بھی پوچھتا ہے کہ آخر یہاں بھی اتنے دروازے کیوں ہیں اور تم لوگ کسی کو یہ بک پڑھنے کیوں نہیں دیتے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ یہ بک پڑھنے سے یہ دروازے کھول جائیں گے جو کہ فیلحال ہماری کنٹری کو پروٹیکٹ کی ہوئے ہیں اور ان دروازوں میں سے کہیں سے بھی ہمارا دشمن آ کر ہم پر حملہ کر سکتا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اگر وہ دنیا میں آ گیا تو وہ دنیا کو تباہ کر دے گا دنیا کو کھا جائے گا اس لیے ہم اس سے اپنی دنیا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے وہ اندھیری دنیا میں رہتا ہے اور جو بک تم پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں سپیلز ہیں اس کو اس دنیا میں بلانے کے لیے تو پلیز آئیں دا ایسی گلتی نہ کرنا ابھی وہ لوگ یہ باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان تین دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس میں صرف وہی آدمی آتا ہے جس نے لائبریری میں سے ان بک کے کچھ پیجز چرائے تھے وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ پورٹل تباہ کر دیا ہے اور تم لوگوں کا دشمن جلدی پاورفل ہو کے یہاں آنے والا ہے میں اس کا ساتھ پہلے ہی دے چکا ہوں میں اسے کانٹریکٹ کر چکا ہوں وہ یہاں آنے ہی والا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے اور پاور بس چاہیے کچھ اور جیسے ہی مجھے وہ پیجز مل جائے اور ذرا سی پاور مل جائے تو دیکھنا میں اسے یہاں لے آؤں گا اور اسے کے ساتھ وہ اس لائبریری میں بلاسٹ کرتا ہے جس سے ڈاکٹر سٹرینج ان دروازوں میں سے ایک دروازے کے پار جا کے گرتے ہیں جو کہ نیو یورک میں کھلتا تھا اب ڈاکٹر سٹرینج جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک گلاس کبر میں ایک ڈریس ہے ابھی وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کے پیچھے فہی بھی لنا چاہتا ہے یعنی کرو لیڈی کا فہی سٹوڈنٹ جس نے بک کے کچھ پیجز چُرائے تھے وہ ڈاکٹر سٹرینج سے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور اسی کے ساتھ وہ آدمی ڈاکٹر سٹرینج پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہ ڈریس وہ چادر ہلنے لگتی ہے ڈاکٹر سٹرینج کو دیکھ کے اور اپنے اس گلاس کبر سے باہر آ جاتی ہے اور ڈاکٹر سٹرینج کو بچانے لگتی ہے وہ پورے آدمی ڈاکٹر سٹرینج کو بہت مارتا ہے لیکن ہر بار وہ چادر ڈاکٹر سٹرینج کو بچھا رہی ہوتی ہے اور تب ہی اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چادر آٹومیٹکلی ہی ڈاکٹر سٹرینج کی باڈی پر آ کر لگ جاتی ہے اور اب ڈاکٹر سٹرینج بہت زیادہ پاورفل ہو چکے تھے کہ وہ اس آدمی کا سانی سے مقابلہ کر سکتے تھے دراصل ڈاکٹر سٹرینج کو یہ ایک ایوارڈ ملا تھا یہ ان کا ایک انام تھا کیونکہ انہوں نے یہاں سے ایک گرو لیڈی سے کچھ سیکھا اور جو بھی ان سے کچھ سیکھتا ہے اس کو انام ملتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے ڈاکٹر سٹرینج اس برے آدمی سے لڑنے لگتے ہیں اور فائنلی اس کو قید کر لیتے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو میں اپنی لیڈر کو اس دنیا میں لانا چاہتا ہوں وہ اسے برے لیڈر کی بات کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بار وہ اس دنیا میں آ گیا تو وہ اس دنیا کو اپنا بنا لے گا اور پھر یہاں پر کوئی نہیں مرے گا کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے ہو تو وہ گرو لیڈی کہتی ہے کہ میں اس پر خود تحقیق کروں گی میں ریسرچ کروں گی اس پر اور پھر وہ چلی جاتی ہے اس اندھیری دنیا میں اور اب پیچھے سے اس پورے آدمی کا ایک آدمی ڈاکٹر سٹرینج پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں لیکن اب ڈاکٹر سٹرینج کو پورٹل بنانا آ چکا تھا تو وہ وہاں سے ایک پورٹل بنا کر نکل جاتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج اپنی فیمیل فرینڈ کے پاس پہنچے تھے اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اپریشن تھیٹر میں لے جاؤ کسی بھی طرح اور جب وہ ان کو لٹھاتی ہے ان کو اپریشن کرنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینج کی رو اپنے آپ ہی باہر آ جاتی ہے اور وہ اپنا ہی علاج کرنے لگتی ہے جسے دیکھ کہ ان کی دوست کافی حیران ہوتی ہے لیکن یہ وہی پاور تھی جو کہ انہوں نے اس گورو لیڈی سے سیکھی کہ تب ہی وہاں پر اس پورے آدمی کا ایک اور بندہ آ جاتا ہے جو ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے ان دونوں میں کافی لڑائی ہونے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے آدمی کا آگے سے جو آدمی ہوتا ہے کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور اصلی دنیا میں وہ ڈاکٹر سٹرینج کو ہرا دیتا ہے یعنی ڈاکٹر سٹرینج کی یہاں پر ٹیتھ ہو جاتی ہے ان کی فیمل فرینڈ کو یہ دیکھ کے کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ انہیں الیکٹرکل شوکس دینے لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کی سول میں پاور آتی ہے اور وہ اس آدمی کو ہرا دیتے ہیں انہیں ایک بار اور الیکٹرکل شوک دیا جاتا ہے اور یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج کی سول اب ان کی باڈی میں دوبارہ واپس آ جاتی ہے تب ہی وہاں پر وہ گرو لیڈی بھی آ جاتی ہے اور اس ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا تم سب کچھ سیکھ چکے ہو تم ہماری دنیا کے پروٹیکٹر بن جاؤ اور ہماری حفاظت کرنا آپ سے میں تمہیں اور بھی ساری پاور سکھا دوں گی تو ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ نہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر آف مینکائنڈ میں انسانی زندگی بجاتا ہوں اور میرا ان سپیرٹ سے کیا لینا دینا اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں بچھا ڈاکٹر بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے ایک آدمی کی جان لے لی ہے تو وہ گرو لیڈی کہتی ہے کہ تم اس بات کا نہ سوچو وہ ایک برے آدمی کا آدمی تھا تو وہ گرو لیڈی کہتی ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے تم نے مجھ سے سارا کچھ سیکھا ہے اور اب تم بھاگ رہے ہو تو ڈاکٹر سٹرینج کہتا ہے کہ آخر کب تک ایسا چلے گا میں بھی جانتا ہوں کہ آپ اتنی زیادہ زندگی کیسے جی رہی ہیں آپ ایمورٹل کیسے ہیں کیونکہ تہی نہ کہیں آپ کبھی اس اندھیری دنیا سے کوئی لنک ہے آپ وہاں سے پاور لیتی ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتا گرو لیڈی کچھ نہیں گہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وہاں پر وہ برا آدمی آ جاتا ہے یعنی وہی اندھیری دنیا کا لیڈر وہ اس دنیا کو تباہ کرنے والا تھا کہ تبھی ڈاکٹر سٹرینج کو آئی ڈی آتا ہے کہ کیوں نہ میں اس پوری دنیا کو میرر ورڈ میں بدل دوں یعنی آئینے کی دنیا میں تو تب یہاں پہ کوئی بھی نقصان ہوگا یا کسی کی جان جائے گی تو اس کا اصلی دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ڈاکٹر سٹرینج کی پھول تھی کیونکہ وہ لیڈر اب اتنا طاقت پر ہو چکا تھا کہ وہ آئینے کی دنیا سے بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور اگر وہ کسی کو بھی یہاں پر مارتا تو اصلی دنیا میں بھی لوگوں کی جان جا سکتی تھی اب ڈاکٹر سٹرینج کو کیسے بھی کر کے اپنی دنیا کو پچھانا تھا تو وہ طریقے سوچنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ابھی بھی انسانیت باقی تھی تب ہی وہاں پر گرو لیڈی پیاش جاتی اور وہاں پر ایک پورٹل بناتی ہیں جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پورا آدمی یعنی اندھیر دنیا کا لیڈر اپنی پاورز کو اس پورٹل کے اندر یوز نہیں کر سکتا کیونکہ اس گرو لیڈی نے پورے پورٹل سے اس دنیا کو کور کر لیا ہوتا ہے لیکن وہ پورا آدمی ابھی بھی اپنی پاورز ان لوگوں کو زخمی کرنے کے چکر میں تھا اور اسی دوران ہی گرو لیڈی ڈاکٹر سٹرینج اور گرو لیڈی کا سٹوڈنٹ اس پورٹل سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن وہ سارے کافی زخمی ہو چکے تھے یہاں پر ان گرو لیڈی کے طبعے کافی خراب ہو جاتی ہے تو انہیں ہنسپیٹل لے کر آیا جاتا ہے ڈاکٹر سٹرینج دیکھتے ہیں کہ ان کی سول ان کی باڈی چھوڑ کر جا رہی ہے تو تب ہی ڈاکٹر سٹرینج کی سول بھی ان کی باڈی سے باہر آتی ہے اور گرو لیڈی کی سول کے پاس جا کے انہیں روکتی ہے لیکن گرو لیڈی کہتی ہے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے اور تم کہتے تھے نا کہ میں ایمورٹل ہوں میں ایمورٹل نہیں تھی میں بس اندھیری دنیا سے اس نے پاورز لیتی تھی تاکہ میں اپنی دنیا کو بچا سکوں اور میں کچھ غلط نہیں کرتی تھی کیونکہ اس نے سب کچھ میرے ان سے چھوڑایا اور میں بس اس کو یوس کر رہی تھی اور ہو سکتا ہے کہ جب آکے جا کے تم بھی بڑے لیڈر بنو تو تمہیں بھی ایسا کرنا پڑے کبھی کسی کے بارے میں آئندہ کے بارے خلط مت سوچنا اور اس کے بعد گرو لیڈی کی سول وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی اب گرو لیڈی ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکی تھی اب ڈاکٹر سٹرینج اور اس گرو لیڈی کا سٹوڈینٹ واپس سے اس اقا پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان پورے لوگوں نے پوری لیبریڈی کو تباہ کر دیا ہے اور وہ وہاں کی باقی دنیا بھی تباہ کرنے کے چکروں میں ہیں وہاں کا لیبریڈین بیمارہ جا چکا ہوتا ہے کہ تبھی ڈاکٹر سٹرینج کو ایک آئیڈی آتا ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ جب بک پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک پورٹل گھمایا تھا جس کے وجہ سے ٹائم پریورس ہو گیا تھا تو اب ان کو وہ یوز کرنے کی ضرورت ہے وہ اسے گھمانے لگتے ہیں ٹائم ریورس ہونے لگتا ہے اور سب کچھ پہلے کی جانا ہونے لگتا ہے ان کا دوست جو کہ لیبریڈین تھا وہ بھی زندہ ہو چکا تھا لیکن اب کافی دیر بھی تو ہو چکی تھی اندھیری دنیا کا لیڈر اب اس دنیا میں آ چکا تھا اور وہ اس دنیا کو تباہ کرنے ہی والا تھا اس اندھیری دنیا کا لیڈر اور اس کے پورے ساتھیں لوگوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس کے وجہ سے ڈاکٹر سٹرینج نیچے گر جاتا ہے اور جو انہوں نے اپنے گلے میں پہنا ہوتا ہے وہ زمین پر لگتا ہے اور اس کے زمین پر لگنے کی وجہ سے ٹائم وہیں پر سٹوپ ہو جاتا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر ڈاکٹر سٹرینج اس اندھیری دنیا کے لیڈر کے سامنے جاتے ہیں اور وہاں پھر وہ لیڈر ڈاکٹر سٹرینج کو مار دیتا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا اندھیری دنیا کا لیڈر بار بار ڈاکٹر سٹرینج کو مارتا اور ڈاکٹر سٹرینج سندہ ہو جاتے دراصل انہوں نے ٹائم کا ایک لوب بنا دیا تھا جس کی وجہ سے اس ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھیں ڈاکٹر سٹرینج اس لیڈر سے کہتے ہیں کہ میں ایک شیٹ پہ لوب ختم کروں گا اگر میں نے لوب ختم نہ کیا تو اس کا تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب بھی تم مجھے مارو گے میں زندہ ہو جاؤں گا تم یہ سب فساد ختم کر دو تم دنیا کو تباہ کرنے کا پلائن اپنے ذہن سے نکال کیوں نہیں دیتے ہو تو وہ لیڈر اس کی کوئی بات نہیں مانتا تو ڈاکٹر سٹرینج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم اسی لوب میں بھسے رہو تم مجھے کبھی مار ہی نہیں پاؤگے اور جب تک تم یہاں سے نہ گزر چاہو تم دنیا پر کیسے اٹیک کروگے تو آخر کار اس اندھیری دنیا کا لیڈر ہر مان ہی لیتا ہے اور اپنے سب ساتھیوں کا لے کی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر کسی کے بھی اٹیک کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے ڈاکٹر سٹرینج یہ جو چیز اپنے گلے میں پہن رکھی تھی وہ اپنے گلے سے اتار کر اسے اس کی جگہ پر رکھاتے ہیں اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ خطرہ انہیں ابھی بھی تھا کہ گرو لیڈی کی اپ ڈیٹ ہو چکی تھی اور ان پر اب کوئی بھی اٹیک کر سکتا تھا زیادہ پاور فل ہونے کے بعد تو ڈاکٹر سٹرینج اس بات پر کہتا ہے کہ میں ریڈی ہوں کیونکہ میں نے گرو لیڈی سے ان کی ساری پاور سیکھ لی ہیں جن کا میں اچھا یوز کروں گا اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ